اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اقلیتوں کی قومی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آئین اقلیتوں کی مذہبی ازادی جان و مال کے تحفظ کی زمانت دیتا ہے حکومت کو نہ صرف ان ذمہ داریوں کا بہت خوبی ادراک ہے بلکہ ان مقاصد کے حصول کے لیے اپنے عظم کی مستقلیات دہانی کے طور پر حکومت نے گیارہ انگست کو سرکاری سطح پر شاندار طریقے سے قومی اقلیتی دن بنانے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ نمائندہ فارمز پر اقلیتوں کے لیے خصوصی کوٹا مختص کیا گیا ہے اقلیتوں کی بہترے کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی سابق صدر اور پاکستان پپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 1973 کا آئین تمام شہریوں کو بنیادی حقوق کی زمانت دیتا ہے پاکستان بنانے میں گیر مسلم شخصیات نے بھی قائد عظم کا ساتھ دیا تھا زرداری نے گیر مسلم شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دے تاکہ وہ بھی ملک کے لیے اپنے صلاحیتیں بروے کا لائیں